زبور اکاون اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر اپنی رحمت کی کسرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے تاکہ تُو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے دیکھ میں نے بدی میں سورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا دیکھ تُو باتن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باتن ہی میں مجھے دانائی سکھائے گا زوفے سے مجھے پاک کر تو میں پاک ہوں گا مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا تاکہ وہ ہڈیاں جو تُو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں میرے گناہوں کی طرف سے اپنا موں پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باتن میں اثر نو مستقیم روح ڈال مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدہ نہ کر اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر انایت کر اور مستعدد روح سے مجھے سنبھال تب میں خطاکاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گنہگار تیری طرف رجوع کریں گے اے خدا اے میرے نجات بکش خدا مجھے خون کے جرم سے چھڑا تو میری زبان تیری صداقت کا گیت گائے گی اے خداوند میرے ہونٹوں کو کھول دے تو میرے موں سے تیری ستائش نکلے گی کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں ورنہ میں دیتا سوختنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں شکستہ روح خدا کی قربانی ہے اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حکیر نہ جانے گا اپنے کرم سے سیون کے ساتھ بھلائی کر یروشلم کی فصیل کو تعمیر کر تب تو صداقت کی قربانیوں اور سوختنی قربانی اور پوری سوختنی قربانی سے خوش ہوگا اور وہ تیرے مزبہ پر بچھڑے چڑھائیں گے